بسم اللہ الرحمن الرحیم پادری نے اعلان کیا کہ جس نے جنت خریدنی ہو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اور جاہل لوگ جنت حاصل کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم ادا کرنا شروع ہو گئے ایسے میں ایک اکلمند شخص نے جہالت کا شکار ان لوگوں کو اس اہمکانہ کام سے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن سب بے سود آخر ایک دن اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ گر جاگر گیا اور جنت بیجنے کے انچارج پادری سے کہا مجھے جہنم خریدنا ہے کیا قیمت ہے پادری حیران ہوا اور کہنے لگا جہنم اس شخص نے کہا ہاں جہنم پادری خوش ہوا کہ اب جہنم بیج کر بھی کمائی کر سکوں گا لہٰذا سوچے بغیر اس نے کہا کہ تین سکے اس آدمی نے جلدی جلدی رقم ادا کی اور کہا کہ جہنم کی دستاویز مجھے دے دو پادری نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا جہنم اور اسے سائن کر کے اس شخص کو دے دیے وہ شخص خوشی خوشی دستاویز اٹھا کر چرچ سے نکل آیا اور شہر کے مرکزی چوک پر کھڑا ہوا اور چلایا کہ میں نے جہنم کو خرید لیا ہے یہ دیکھو اس کی دستاویز اور میں کسی کو بھی اب اس میں داخل نہیں ہونے دوں گا لہٰذا تمہیں اب جنت خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے کسی کو جہنم میں جانے نہیں دینا یہ شخص تھا سکرات جس نے اپنے اس قدم سے لوگوں کو ان کی لاعلمی کی وجہ سے کی جانے والی ہماکت سے نجات دلائی دنیا میں ایک ہی خوبی ہے وہ ہے علم و آگاہی جبکہ جہالت ایک گناہ ہے دوستو سوچئے گا ضرور اللہ پاک ہم سب کو نیک آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ